اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی چینل ایجوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹاک ہوگے سٹوڈنٹس آج ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا جیسی نمبر ون ہے کیپنگ ہیلڈی اس کے ہم سارے لیسنز میں نے آپ کو تھورلی ریڈ بھی کروک کیے تھے اور آپ کے ساتھ اس کی ردو ٹرانسلیشن بھی دسکس کی تھی آپ چاہیں تو میرے چینل پہ وزر کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پر اس کی ویڈیوز مل جائیں گے ریڈنگ کی آج ہی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی ایکسائیسی نمبر ون ایسیسی نمبر ون میں ہمیں سب سے پہلا ہمارا جو پاس کوسٹن ہے وہ ہے کوپی دیس سنٹینسز اور کمپلی دیم جوزنگ دے ورڈ ہمیں اوپر ورڈز دیکھے ہیں ہم نے جو ہے ان ورڈز کو کریکٹ بلیک میں پٹ کرنا ہے part number a ہے sugar and starch are the examples of sugar اور starch کسی examples ہیں carbohydrates کی تو بلینک میں آئے گا carbohydrates learn meat lean meat and fish contain a lot of proteins butter is a food with large amount of fats milk and cheese are rich in them in the mineral salt calcium potatoes bread cakes and maize are rich in carbohydrates green vegetables are rich in protein and vitamins green vegetables یعنی کہ سبزیاں ٹھیک ہے mineral salt are used in building muscles ہماری muscles کو بنانے میں mineral salt بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں vitamins are used in making healthy bones and teeth vitamins ہمیں healthy bones کے میں help out کرتے ہیں اور my teeth کی گوہت میں help کرتے ہیں ہمیں vitamins help them help to keep keep your eyes and skin healthy ٹھیک ہوگیا جی یہ دیکھ لیجی ساری blanks ہیں آپ لوگ اس کے آنسر نوٹ کر لیجی ٹھیک ہوگی جی اب آجاتے ہیں question number 2 پر question number 2 میں میا make a list of all the food she ate in week now وہ کہہ رہے ہیں مینہ نے سارے food کی list ایک بنائی جو وہ پورے ہفتے میں کھائی ہے how are some of them here are some of them ان میں سے کچھ ایک ہے ان میں سے کھائے کیبیج اور اورینج یہ ریچ ہے وائٹیمنز اور منرول کے لیہات سے name two of the food which contain a lot of protein اور اپل 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 vائبر کی ضرورت کیوں ہے is multiplenty of fiber associated with a lower risk of her diseases stroke type 2 diabetes and bowels cancer choosing food with fiber also makes us thrilled fl JJonak while a diet rich in fiber can help digestion and help prevent constipation اب diet k plenty of fiber to hundred ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہمیں جتنے بھی دل کے مریض ہمیں جتنے بھی دل کے بیماریاں دل کی جو ہوتی ہیں وہ چاہے ہرڈ اٹیک ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے جتنے بھی بیماریاں ہیں دل کی بلڈ پریشر سائز جتنے بھی بیماریاں ہیں یہ ہمیں اسے بچاتی ہیں ہمیں ڈائیبرٹیز سے بچاتی ہیں ہمیں کینسر سے فائبر بچاتے ہیں پھر اگر ہمارے ڈائیٹ کے اندر تھوڑا سابع فائبر موجود تو ہمارے دیجیکشن میں ہیلپ کرتا ہے ہمارے ہاس میں ہی کو تیز کرتا ہے اور ہمیں کبز سے بچاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا آنسر ہے ٹھیک ہو گیا اب آجاتے ہیں ای پارٹ پر write down two food mina should eat more of میں سے کوئی سے دو food لکھنا ہے جو mina کو زیادہ کھانا چاہیے تو وہ ہے fish chicken اور پھر ایپل جی تین ہو گیا آپ نے کوئی سے دو کر لیجیے گا write down two food mina should eat less of دو ایسے food لکھے جو مینہ کو تھوڑے کھانا چاہیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے cake اور sweets اس کے بعد آجاتے ہیں question number 3 پر draw a large circle in your size book pretend that the circle is a plate uh is a plate uh draw some food on the plate that will be part of the healthy diet label your food for each say which of these food group it contains اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا circle بنانا ہے کہ وہ لگے کہ ایک plate ہے اور آپ circle بنائیں اس کے در آپ مختلف طرح کے food رکھ دیئے آپ نے apple دکھا آپ نے fruits رکھے آپ نے vegetables لکھے آپ نے sweets رکھے آپ نے cakes بنا دیے ڈراؤ کرنے ہے ٹھیک ہے پھر جو بھی آپ نے بنایا ٹھیک ہے اگر آپ نے بنایا vegetables بنائے تو آپ نے بتانا ہے کہ کس کے روپ سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کا یہ ان کے در کیا پایا جاتا ہے زیادہ proteins vitamins fibers کیا کیا پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جس طرح سے یہ plate ہے for example it is a plate ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ساتھ plate کے اندر یہ بھی بنا دیا ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ اور یہ ان دونوں یہ دونوں کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں یعنی کہ یہ کیا fibers ہیں vitamins ان کے اندر کس گروپ سے بلانگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے بتانا دینا ہے کہ ان کے اندر cabbage کے اندر زیادہ کیا موجود ہوتا ہے ٹمیٹو کے اندر کیا موجود ہوتا ہے اور ادھر bread کے اندر کیا موجود ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے تو ساتھ آپ نے ایک plate کے اوپر ڈائیگرام بنا دینی ہے سمپل بات یہ ہے ڈائیگرام بنا دینی ہے کاربو ہائٹریٹ کوشن بر فور ہے کاربو ہائٹریٹس give give us energy کاربو ہائٹریٹس ہمیں انرجی دیتے ہیں فیٹ پروائیڈ even more energy than کاربو ہائٹریٹس اور جبکہ اگر ہم فیٹس کی بات کی جائے تو فیٹس ہمیں زیادہ energy دیتے ہیں کاربو ہائٹریٹس کے پروٹین اور باڈی بیلڈنگ فوڈ اور پروٹین کیا ہے وہ ہماری باڈی بیلڈنگ فوڈ ہے یعنی کہ وہ ہماری باڈی کو بیلڈ اپ کرنے میں مدد کرتے ہیں ہماری while fiber is a part of your food which our body cannot break down and absorb لیکن fiber وہ چیز ہے جو کہ آپ کی باڈی اس کو توڑتی نہیں ہے بلکہ ہے اس کو absorb کر لیتی ہے the table below shows some common food copy the table and label the column with the name of the food group describe the above ٹھیک ہے یا کوئی column دیا گیا ہے اور آپ نے اس کے در کوئی ایک group بنا دینا ہے ٹھیک ہے for example کوئی ایک group پورا بنا دینا کہ ایک کے ساتھ ساتھ اس کے در اس کے در fibers موجود ہیں یا آپ پاس اس کے در vitamins موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں میں جو جو وہ چیزیں جو جن کے جیسے group ہوگا ان کو ایک group بنا دینا ہے جساں vitamin کا group ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں question number five question number five میں ہے we need vitamins in our food to keep us healthy ہمیں vitamins کی ضرورت ہے تاکہ ہم healthy رہ سکیں the table below shows some important vitamins جو جیچو table ہے یہ آپ کو کچھ important vitamins بتا رہا ہے which your body use them for جو کہ my body کو چاہیے and some of the food there are found in اور یہ کچھ food ہیں جن کے اندر پا جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بتانا ہے کہ وہ چیزیں کس کس چیز میں vitamin for example vitamin a ہے need for a good sight sight and help you see in the dark آپ کو eyesight کے لیے چاہیے ہوتی ہے vitamin a چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو dark اندھیرے میں دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے vitamin a لیکن vitamin a چیزوں میں پایا جاتا ہے وہ ہے carrot and eggs میں آپ نے ان دونوں کو tick کر دینا ہے باقی دونوں میں vitamin a نہیں پایا جاتا ان دونوں پایا جاتا ہے تو یہ correct option ہوگا b ہے vitamin b یعنی کہ keeping your blood and nerves healthy اور یہ پایا جاتا ہے vitamin b میٹ میں اور بریڈ میں then is vitamin c keep your skin and gums healthy and help to heal wounds یعنی کہ آپ کی چوڑ کو بھرنے میں آپ کی چوڑ کو یہ پایا جاتا ہے vitamin c vitamin d بات آجاتا ہے important for strong bones and teeth اور اس کی پایا جاتا ہے یہ oily oily fish میں ٹھیک ہے اس کے پایا جاتا ہے e پر keep your blood and body healthy vitamin e ٹھیک ہے اور یہ پایا جاتا ہے seeds اس کے پایا جاتا ہے انہیں look at this picture of food write down the vitamin what vitamins you get from each of them آپ نے ان کو دیکھنا ہے ان کو بتانا ہے کہ میں کون کون سے vitamins مل رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہم نے egg کا پڑھا تھا ایک سے ایک سے ایک سے ہمیں کون سا vitamin ملا ہمیں vitamin a ملا ایک سے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے ہمیں carrot سے بھی vitamin a ملا یہاں سے آپ کو match کر لیجئے گا اس کے بعد آجاتے ہیں question number 6 our pulse beat faster when the heart pump blood faster یعنی کہ ہمارا ہماری pulse ہوتی ہے ہماری heart beat وہ بھی سادھا تیز تب pump کرتی ہے جب ہمارا blood بھی تیز تیز regulate کر رہا ہوتا ہے ہماری body میں تیز تیز flow کر رہا ہوتا ہے which two of the following activities should make your pulse and heart beat faster ان میں سے کون سا دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کی body کی جو pulse rate اور heart beat کا جو rate اس کو تیز کر دیتی ہے تو وہ ہے running اور skipping یعنی کہ بھاگنا اور jump لینا jumping کے process میں when the heart pumps blood faster we also breath faster اب ہمارا ہمارا heart جو pump کرتا ہے blood کو تیز تیز blood کو pump کر رہا ہے تیز تیز hurt پر ہمارا pump کر رہا ہے تمہاری جو blood ہے وہ بھی faster move کرتا ہے بہت تیز 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 move کرتا ہے اور جس کا result یہ ہوتا ہے کہ ہم سانس بھی بہت تیز 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 لینا شروع کر دیتے ہیں explain why this is so آپ نے بتانا ہے کیوں ہوتا ہے اس کا آنسر یہ ہے when you are exercising جب ہم exercise کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ pushing ہے چاہے وہ jumping ہے چاہے running ہے your muscles need extra oxygen آپ کی جو muscles ہیں ان کو زیادہ amount oxygen چاہیے بان اس بطن جو ہم regular کر رہے ہوتے ہیں oxygen جتنا لے رہے ہوتے ہیں some three times as much as resting muscles یہاں تک کہ جب آپ آپ کے muscles ریسٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں جب وہ کئی کام نہیں کر رہے ہوتے جب وہ اتنا زیادہ stretching کا کام نہیں کر رہے ہوتے تب بھی انہیں oxygen چاہیے ہوتی ہے this need means that your heart starts pumping faster اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا heart تیز تیز اس وقت سے بیٹ کرنا بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے which makes for a quicker pulse جب وہ تیز 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 آپ کا heart تیز تیز موف کر رہا ہے پمپ کر رہا ہے تو آپ کا pulse بھی تیز تیز موف کرے گی meanwhile your lungs are also taking in more air یہاں تک کہ آپ کا آپ کو جو lungs ہیں وہ ہمارے atmosphere سے زیادہ سے زیادہ air لے کے جاتے ہیں اندر as the heart breathing اور پھر ویسے ویسے تیز تیز breathing شروع ہو جاتی ہے breathing کا process تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگی جی تو یہ تھا آج کا lecture i hope so کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آج کا lecture سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولے گا اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹس اپ ڈیٹس سے پہلے آپ تک پہنچے گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دیکھیں دیکھیں ڈیوز